موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیخریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کوکنگ چینل کچن ویدتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہیں مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر جیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولا بے بس آج میں لے کے رائیوں آپ کے لیے مینگو موس اس مینگو موس بہت آسان ہے بہت کم ٹائم میں یہ آرام سے بن جاتا ہے آپ اس کو زور ٹرائے کیجئے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو اور آپ کے گیسپ کو یہ بہت پسند آئے گا مینگو موس بنانے کے لیے بہت زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے میں نے تین آم لیئے تھے اور تین آم لے کے میں نے اس کو کیوب میں کٹ کر لیا آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی کیوب میں کٹ کر سکتے ہیں بہت سمال کیسز بھی کر سکتے ہیں میڈیم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے پنی مرضی ہے اس کے علاوہ ایک بپن کریم اس میں جائے گی اور شگر اس میں ایڈ ہوگی سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ جو آم ہے وہ آپ نے برائن کر لینے ہیں ایک فائن پیسٹ بنا لینے آپ نے میں نے بھی ہاف آم اس میں یوز کیے تو ہاف آم کر کے میں اس طرح سے اچھے چھر کو بلینڈ کر لوں گی اس طرح سے مینگو پیوری بنانے کے بات اب میں یہ کروں گی کہ جو مینگو پیوری ہے وہ میں ایک پین میں نکال لوں گی اور اس کو کوک ہونے کے لیے رگ دوں گی میڈیم پر آپ نے اسے کوک کرنا لو یا ہائی پیسٹ کو کوک نہیں کرنا تین میں تیبل سپون یعنی تین بڑے چبچ میں ڈھل کے چینی کے اس میں ایڈ کروں اور اس کو میں نے تب تک پکانا ہے اس سے مکس نہ ہو جائے اور اس پیوری میں ببلز نہ آنے سٹارٹ ہو جائے دیکھنے دیر آپ اسے کوک کریں گے اٹھنے دیر آپ نے اس میں مشتقل چمچ یا سپیچولا آپ نے جو بھی آپ یوز کیا دیں آپ نے وہ مشتقل اس میں چھلاتے رہنا ہے میگو پیوری ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں اسے پھندا ہونے کے لیے رگوں گی کیونکہ میں ہاف پیوری جو ہے وہ میں یوز کروں گی ابھی کریم میں اور ہاف پیوری میں میں گلیز بنانے میں استعمال کروں گی اب میں کیا کروں گی اب میں یہ کروں گی کہ میں جو ویپنگ کریم ہے ویپنگ کریم کو اچھے سے میں ویٹ کر لوں گی آپ چاہے تو ہینڈ بیٹر یوز کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو الیکٹر بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ہینڈ بیٹر میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے بس آپ نے اتنا ویپ کرنا ہے کہ کریم اپنی پانڈرٹی میں ڈبل ہو جائے کریم کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد جو مینگو پیوری تھی وہ میں نے ہاف اس میں ایڈ کر دیا اور باقی جو ہاف ہیں وہ میں چولے پر پھر رکھ دی اور میں اس مینگو گلیز ریڈی کرنے لگے تو میں اگین 3 ٹیبل سپون شگر اس میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون پانی بس آپ نے اس پیچولا کی مدد سے اس کو مستقل ہلاتے گینا ہے تاکہ چینی اچھے سے پک جائے جب اس میں بابلز آنے سٹارٹ ہو جائیں تو بس پھر آپ نے آپ کی جو مینگو پلیس ہے وہ ریڈی ہو چکے تو آپ نے سولے کو بند کر دینا اور اس کو ٹھنٹا کرنا ہے اچھا اب میں نے ایک آم لیا ہے بڑے سائز میں اور میں اگین اس کی کیوبز کٹ کروں گی آپ کسی بھی فارم میں کٹنگ کر سکتے ہیں کیوبز کی بہت بڑے بھی بہت چھوٹے بھی جیسے آپ کو پسند ہیں آپ اس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ مینگو موس کے تینوں سٹیپز جو تھے وہ ریڈی ہو چکے اب ہم اس کی لیئرز ریڈی کریں گے تو میں کیا کر رہی ہوں میں نے کیا کیا کہ جو مینگو کی کیوبز کٹ کیے تھے وہ میں اس طرح سے ایک لیئرز نیچے مینگو کی کیوبز کی لگاؤں گی سیکنڈ لیئر میں اس کے اوپر دوں گی کیم اور مینگو کی پیوری تھی اس کی جو ہم نے ایک پیسٹ بنایا تھا سیکنڈ لیئر میں اس کی دیئری اوپر سے آپ نے بس دھیان رکھنا ہے کہ ہر لیئر سٹیپ بے سٹیپ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کریم بہت زیادہ مو میں کھاتے ہوئے آرہی ہے اور مینگو کی جو جنگس ہیں وہ مو میں زیادہ نہیں آرہی یا مینگو کی جنگس بہت زیادہ مو میں آرہی ہے اور کریم کا مو میں آرہی ہے کھاتے ہوئے آپ نے ایک لیول رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں جو بالز تھی اپنے اس طرح سے سیکنڈ لیئر بھی ایڈجسٹ کر لی تھی اب میں ثرڈ لیئر سٹارٹ کروں ثرڈ لیئر جو ہے وہ مینگو گلیز کی ہے مینگو گلیز کو آپ نے اس طرح سے اس کی لیئر دینی ہے کہ نیچے والے لیئر کمپلیٹلی اس میں چھپ جائے یہ دیکھیں میں نے چاروں جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیئے اور جو میرے پاس کچھ کیوبز پچھے وہ میں نے اس طرح سے کیوبز اوپر سے ڈال دیئے اور یہ دیکھیں ہمارا مزیدار مینگو موس تیار ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو جھو پرائر کیجئے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مجھ بھولئے گا کہ آپ کو میری یہ آج کی ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی موسیقی